بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات سبق نمبر چار ہمارا شروع ہے مشک کے ہم نے تقریباً سات سوالات کر لیے اس میں سے ہم نے سوال نمبر نو بھی حل کر لیا اب ہم کریں گے سوال نمبر دس آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر پچیس کھولیں اور صفحہ نمبر پچیس کا سوال نمبر دس دیکھیں سوال ہے کالم علیف میں دیئے گے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں تو بیٹے وہ جب ہم ملاتے ہیں جب آپ ایرو شو کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی گڑمٹسی ہو جاتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس والے آپشن کو آپ نے کس کے ساتھ ملایا ہے اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تیسرا کالم بنائیں جیم کے نام سے اور اس کا جو اس سے ریلیونٹ اس کا جو متعلقہ لفظ ہوتا ہے وہ کالم جیم میں لکھ دیں تو پہلا لفظ ہے آہ دوسری طرف ہے ٹک پھپولے سودا ذرا انشا مرزا وا جررت دل اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ کس کے ساتھ میچ کرتا ہے آہ واہ پھپولے دیکھیں نا میر اور مرزا میر کا کلام آہ مرزا کا کلام واہ تو آہ واہ پھپولے دل دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داق سے تو پھپولے لفظ دل سے ملے گا ذرا ٹک سرحانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے تو یہاں پہ ٹک کا مطلب ہے ذرا تو اس کا مفہوم لکھ دیا ہے مرزا کس مرزا کا ذکر آیا ہے سودا کا تو مرزا سودا جرت کے ساتھ کس کا ذکر آیا ہے کس شعر کا آیا ہے انشا کا تو ہمارا سوال نمبر دس کالم کے متعلقہ الفاظ ملائی یہ مکمل ہو گیا اب آئیے صفحہ نمبر چھبیس کی طرف زمانی الفاظ زمانی جن کے دو مفہوم ہوتے ہیں کہ بعض وقت آپ نے دیکھا وقت اس نے زمانی جملہ اچھالا زمانی بات کی یعنی کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں کچھ الفاظ زمانی ہوتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہوں مثلا ایک لفظ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے تقرار تو تقرار کے دو مانی نکلتے ہیں ایک ہے جھگڑا اور دوسرا ہے بار بار کہتے ہیں مجھے تقرار مت کرو مجھے یہ آپ کے الفاظ کی تقرار پسند نہیں ہے اس نے مجھ سے تقرار کی تو اس کے دو مانی نکل آئے ایک جھگڑا اور دوسرا ہے بار بار اگلا لفظ انہوں نے آپ کی کتاب میں دیکھیں دیا ہوا ہے ارض ارض کیا کہتے ہیں ارضی یہ جو آپ کی درخواست ہے اسے ارضی بھی کہا جاتا ہے تو ارض کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کپڑے کا ارض کتنا ہے طول ارض طول ہوتا ہے لمبائی ارض ہوتا ہے چڑائی تو این این کے ساتھ جو ارض ہوتا ہے اس کا مطلب ہے چڑائی اور گزارش درخواست ارضی بھی کہا جاتا ہے نا اب کی درخواست کو اپلیکیشن کو دوسرا نام ارضی بھی ہے ارضی نویس ارضے دیکھیں اب لکھتا ہے الارز درخواست دینی والا تو وہیں سے ارض لفظ نکلا ہوا ہے ارض سے ہی وہ لفظ الارز نکلا ہوا ہے اگلا ہے مطلب جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غزل اور کسیدے کا پہلا شعر ایک مطلب یہ ہے اور دوسرا ہے تلو ہونے کی جگہ اسمان کا جو مشرقی کی نعرہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتے ہیں کہ آج مطلب عبرالود ہے کہ جہاں سے سرج تلو ہوتا ہے وہاں سے آج چونکہ آج بادل چھائے ہوئے ہیں تو اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سرج کتنا اوپر آگیا ہے مطلب عبرالود ہے تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ایسے مزید پانچ الفاظ اپنی نوٹ بک پر لکھیں تو بیٹے ایک لفظ ہوتا ہے ہار اس نے ہار مان لی ہار گیا شکست اس نے گلے میں ہار پہنا تو گلے میں پہننے والا ہار یہ بھی زمانی لفظ ہے پھر ایک ہے سونا سونا ایک دھات کا بھی نام ہے اور ایک ہماری ایک کیفیت بھی ہوتی ہے کنڈیشن ہوتی ہے نا انسان کی ایک حالت کا بھی نام ہے وہ سونے کی کیفیت میں تھا پھر دوسرا ہے کان جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں مادنیات جو ہوتی ہیں تو اس کو کان بھی کہا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں نمک کی کان ہے کوئلے کی کان ہے تو دوسرا ہے کان ہمارے جسم کا ایک عضو حصہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد مزید کچھ الفاظ میں نے آپ کے یہ شیٹ پر بھی لکھے ہوئے ہیں فیل فیل کا مطلب ہوتا ہے کام بھی اور زمانہ بھی اس کے بعد یہ دیکھیں دیوان کہتے ہیں جی کس شائر کا دیوان ہے کس شائر کی یہ شائری کی کتاب ہے دیوان کا جو مجموعہ کلام یعنی کہ شائر کا شائر کی جو شائری کی کتاب ہوتی ہے اس کو دیوان بھی کہا جاتا ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں عام طور پر بیڈ جہاں بیڈ کی پائنٹی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پر دیوان جس کو کاؤچ بھی کہا جاتا ہے تو دیوان ایک بیٹھنے کی نشست بھی ہوتی ہے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے سوفا ٹائپ جس کی بیک نہیں ہوتی تو انگلیش میں اس کو کاؤچ بھی کہا جاتا ہے تو دیوان شائری کی کتاب کا نام بھی ہے مجموعہ کا نام بھی ہے اور بیٹھنے کی جگہ نشستگاہ کو بھی کہا جاتا ہے آگے ہیں مشتری ایک ستارے آپ نے جو ہمارے زہل یورینس پلوٹو ان میں سے مشتری بھی ایک سیارے کا نام ہے دوسرا ہے خریدار عام طور پہ اخبار میں اشتہارات آتے ہیں مشتری ہشیار باش کے جو فلان فرم ہے فلان جو ادارہ ہے وہ کرپٹ ہے وہ فیک ہے تو اس سے لیندین کرنے والے ہشیار رہیں اپنے فیل کے خود ذمہ دار ہوں گے تو مشتری ہشیار باش کے نام سے عام طور پہ اخبارات میں اشتہارات بھی آتی ہیں تو مشتری کے دو مطلب ہوگے ایک سیارے کا نام اور دوسرا خریدار بسات شترنج کھیلنے کا تختہ جو چیس ہوتی ہے شترنج ہوتی ہے جس کے اوپر وہ تھوڑے ان کے جو بوکسز بلیک ان وائٹ بنے ہوتی ہیں تو اس کو بسات بھی کہا جاتے کہتے ہیں اس نے بسات اُلٹ دی مطلب یہ کہ وہ جو کھیل رہا تھا اس نے اس کو اُلٹا دیا دوسرا ہے کہتے ہیں میری بسات کیا تمہارے سامنے بسات کیا ایک مطلب ہمت بھی ہے آگیا آگیا کتا تو زمین کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک کتا ارازی ہے زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس پر وہ کھیتی باری کرتا ہے دوسرا ہے کتا یہ شائری کی ایک قسم ہے جس میں چار مصرے ہوتے ہیں اس کو کتا بھی کہا جاتا ہے تو ہمارا سوال نمبر آج کی مشک جو ہے ہماری سوال نمبر دس مکمل ہوا پھر آگے کچھ زمانی الفاظ تھے آپ کی فہم کے لیے سمجھ کے لیے آپ کے سیکھنے یہ بھی ضروری تھے اب ہم جاتے ہیں اپنے سوال نمبر آٹھ کی طرف چونکہ وہ تھوڑا سا لمبا تھا اس لیے میں نے اسے اپنے اس لیکچر میں شامل کر دیا اور وہ سوال ہے سوال نمبر آٹھ آپ اپنے صفحہ نمبر پچیس پر دیکھیں مندرجہ زیل عبارت کی تشریح سیاکو سباک کے حوالے سے کیجئے اب کیا ہوتا ہے جس پیراگراف کی ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے ہمیں کوسٹن پیپر میں وہ پورا پیراگراف دیا ہوتا ہے وہ ہم نے پورا پیراگراف نہیں لکھنا ہوتا اس پیراگراف کے جو پہلے کا جملہ ہے اس کو لکھنا ہے اور آخری جملے کو لکھ لینا ہے اگر وہ جملے لمبے ہیں تو ہم نے کوئی چار سے آدھا جملہ لکھ لینا ہے اور آخری بھی ہم آدھا جملہ لکھ لیں گے دیکھیں نا اب انہوں نے ہمیں دیا ایک دن معمولی دربار تھا چونکہ یہ شروع کا کم تھا اس لئے میں نے پورا لکھ لیا دوسرا تھا نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے تو اگر میں یہ سارا لکھتی تو یہ میرا جو تشریح جو عبارت تھی یہ میری دو لائنوں پر آنی تھی تو یہ اچھا نہیں رکھتا یہ اس کے رولز کے مطابق نہیں ہے ہم نے اپنی عبارت کا جو سٹارٹ اور انڈ آغاز اور انجام ابتداء اور خاتمہ جو ہے مطلب ایک ہی لائن پر ہم نے لکھنا ہوتا ہے ایک ہی لائن پر ہم نے اس کے شروع کا آدھا جملہ لکھ لیا اور اسی لائن پر دربیان میں حضف یا زنجیرہ ڈال کر اس جملے کو ہم نے اس عبارت کے آخری جو جملہ ہے اس کے دو تین الفاظ لکھ دیئے حضف یا زنجیرہ کیا ہوتا ہے بیٹا یہ اردو کے رموزے و کاف کی ایک قسم ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات جاری ہے ابھی مکمل نہیں ہوئی جیسے لکھا ایک دن معمولی دربار تھا آگے حضف یا زنجیرہ آ گیا نہ اپنی خوشی چلے تو دیکھیں یہ شروع کانسے ہوتا ہے ایک دن معمولی دربار تھا استاد ابراہیم زوک بھی حاضر تھے ایک مرشد زادے تشریف لائے وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کوئی عرض لے کر آئے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے حکیم احسان اللہ خان بھی موجود تھے انہوں نے عرض کی صحبی عالم اس قدر جلدی آنا یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا صحبی عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یہاں تک انہوں نے ہمیں پیرا گراف دیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیسے لکھا ہم نے یہ لکھا جی ایک دن معمولی دربار تھا اور آخر میں حضف یا زنجیرہ ڈالا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے ختم نہیں ہوئی اور ختم کہاں پہ ہو رہی ہے نہ اپنی خوشی چلے تو درمیان میں یہ حضف یا زنجیرہ ڈالنا ضروری ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے جب آپ نے یہ سوال اپنے پیپر پہ حل کرنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے حل کرنا ہے اب سوال میں حوالہ مطلب نہیں پوچھا گیا کہ درد زیل پیرا گراف کی تشریف حوالہ سے آپ کو سباک کریں یہ میں آپ کی سمجھ کے لیے میں نے خود سے لکھا ہے حوالہ مطلب میں کیا ہوتا ہے ایک نمبر اس کا ہوتا ہے سبق کا عنوان شاعروں کے لطیفے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد کہ یہ پیرا گراف جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کے سبق شاعروں کے لطیفے سے لیا گیا ہے اور بیٹا جی اس کا بھی ایک نمبر ملتا ہے آگے آگے خط کشیدہ الفاظ کے معنی اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جب آپ کے پاس پیرا گراف آئے گا تو اس میں ان الفاظ کو انڈر لائن نہیں کیا ہوگا اوپر اس کے لائن لگائی ہوگی اس کو کہتے ہیں خط کشیدہ جن الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں ان الفاظ کے اوپر لائن لگی ہوتی ہیں نیچے نہیں یہ آپ نے کنفیون اپنا درست کرنا ہے کہ جن الفاظ کے معنی آپ سے مانگے گئے ہوتے ہیں ان الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں جن کے اوپر لائن لگی ہوئی ہو نیچے والے پہ نہیں ٹھیک ہے پھر آگے خط کشیدہ الفاظ میں سے میں نے دیکھا کہ مشکل کون کون سے ہیں مرشد زادے مرشد کے بیٹے عرض درخواست صحبی علم دہلی کے شہزادوں کا لکب خوشی مسررت اب سیاکو سباک بھی انہوں نے پوچھا اس جو ہمیں سوال دیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مندردزیل عبارت کی تشریف سیاکو سباک کے ساتھ کیجئے تو سیاکو سباک یہاں پر بتانا ضروری تھا سیاکو سباک سے مراد چھوٹا سا مرکزی خیال اس سباک کا ہم بتا دیں کہ اس سباک میں کس چیز کو موضوع بنایا گیا ہے تو چونکہ یہ والا جو سباک ہے ان کی کتاب مولانا محمد حسین آزاد کی اب حیات سے لیا گیا ہے تو اب حیات سے مخوض اس سباک میں مولانا مخوض سے مطلب لیا گیا اخذ کیا گیا اس سباک میں مولانا محمد حسین آزاد نے شائروں کی نجی زندگی کے لطیف تذکرے پیش کیے ہیں اب وہ جی پہلے لطیفے میں کیا بتایا ہے میر اور مرزا اور سودا کے کلام کی آہ اور واہ میں تخصیص کی گئی ہے بتایا گیا ہے دوسرے میں مرزا سودا کا نو عمر شائر کے بارے میں نتیجہ خیص تبصرہ ہے اس کے علاوہ پھر بعد میں اگر ہم زیادہ لمبا کرتے تو سیاکو سباک مارا بہت بڑا ہو جاتا اسی لیے اس کو تھوڑا سا مزید اس کو چھوٹا کر دیا کہ اس سباک میں مولانا محمد حسین آزاد نے شیر و عدب میں تنظر زرافت کی اہمیت پیان کیے شعراء کے آپس کے تعلقات کو واضح کیا ہے شعراء کے اندازے گفتگو اور ان کے زبان زدہام اشار اور زریفانہ باتوں سے روشناس کروایا ہے واقفیت دلائی ہے اب آتے ہیں تشریح کی طرف تو ہم لکھیں گے تشریح طلب اقتباس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک دن معمولی دربار تھا یعنی کہ بادشاہ جو تھا اپنے معمول کے مطابق دربار لگا کر بیٹھا ہوا تھا معمول کی کاروائی جاری و ساری تھی اور اس میں کیا تھا کہ معمول کا دربار تھا اس شعر میں اس لطیفے میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو شعراء ہیں ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو موجود ہوا کرتے تھے اور ان کی حصے مزا کس قدر تیز ہوتی تھی اسی چیز کو اس میں موضوع بنایا گیا ہے کہ ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا معمول کا دربار جاری تھا یعنی کہ کوئی خاص مقصد کے تحت نہیں تھا کہ وہاں کے عمرہ اور عصہ بیٹھے ہوئے تھے چند ایک لوگ وہاں اس وقت دربار میں موجود تھے اور اس وقت دربار میں ابراہیم زوک بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے رونہ کفروز تھے اسی دوران میں ایک مرشد زادے وہاں بھی تشریف لائے کہ انہوں نے شاید وہ کسی بیگم صاحبہ یا مرشد زادے کی طرف سے کوئی گزارش کوئی درخواست لے کر آئے تھے انہوں نے بادشاہ کے کان میں آہستگی سے کچھ کہا اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور واپس چلے گئے اس وقت چونکہ دربار میں حکیم احسن اللہ خان بھی حاضر تھے جب انہوں نے مرشد زادے کو بہت جلدی آتے اور جاتے دیکھا اور وہ حیران انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی جلدی رخصت ہوتے دیکھا تو پوچھ لیا صاحبہ علم یہ کیا ماجرہ ہے یہ آنا بھی کوئی آنا ہے کہ اتنی جلدی آئے اور جتنی جلدی آئے اتنی جلدی تو شریف بھی لے جا رہے ہیں تو چونکہ وہ بادشاہ سلامت کے لئے کسی کا پیغام لے کر آئے تھے اور اپنے بادشاہ تک پیغام پہنچا کر اپنے فرض سے فارغ ہو گئے تھے اس لئے اس وقت انہوں نے فوراں چلے بھی جا رہے تھے اس لئے اس وقت کیا ہوا کہ بے اختیار فوراں بے سختہ صاحبہ علم کے مو سے نکلا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یہاں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نہ یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ یہاں ان کا دل لگ جائے یا انہیں یہ محفر اچھی لگے اور یہاں بیٹھ جائیں چونکہ آنے میں بھی ان کا عمل داخل نہیں ہے وہاں سے بھی انہیں کسی نے کوئی پیغام دے کر بھیچا ہے یہ پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں بھی یہ زیادہ دیر اس لئے نہیں بیٹھ سکتے کہ انہوں نے پیغام کا جواب جو ہے واپس جو پیغام لے کر جانا ہے اس لئے ان کا جلدی جانا ضروری ہے تو اس وقت بادشاہ کے مو سے نکلا بے اختیار اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یعنی کہ نہ اپنی خوشی سے آئے ہیں نہ اپنی خوشی سے واپس جا رہے ہیں تو جب بادشاہ جب یہ جملہ نکلا تو اس وقت کیا ہوا کہ اس کی بات سن کر بادشاہ نے اس وقت چونکہ ابراہیم زوق دربار میں موجود تھے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ ذرا غور فرمائیں ایک سیدھی سادھی سی بات ہے عام سی بات کو صاحب عالم نے کیا خوبصورت صاف سترا مصرہ بنا دیا ہے بادشاہ کی بات سن کر استاد بھی ابراہیم زوق بہت قادر القلام شاعر تھے اور اتنے اچھے شاعر تھے کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر ان سے اپنے اشعار کی اصلاح لیا کرتے تھے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے وہ استاد تھے ان کی وفات کے بعد وہ پھر غالب سے اصلاح لینے لگے تو استاد ابراہیم زوق ایک قادر القلام شاعر تھے ان کی اپنے شاعری پر بہت زیادہ گریفت تھی تو ان کی زبان سے بھی فیل بدی یہ بات نکلی یہ جملہ نکلا کہ انہوں نے ایک مصرہ لگا کر شعر مکمل کر دیا شعر اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی زبان زدہ عام ہے لوگوں کی زبان پر عام ہے تو انہوں نے کیا مصرہ لگایا مصرہ یہ تھا لائی حیات آئے قضاء لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئی نہ اپنی خوشی چلے کہ جب زندگی ملی اللہ تعالی نے کسی زیروزی روح کو پیدا کرنا چاہا اللہ تعالی نے زندگی دی وہ وجود دنیا میں آ گیا اور جب اس کا آخری وقت آ گیا موت آ گئی اللہ تعالی نے بھلا لیا تو پھر وہ چلا گیا تو یہاں یہاں بھی یہ بھی ایک نکتہ بیان ہے کہ اپنی مرضی سے نہ آنا تھا نہ اپنی مرضی سے جانا ابھی اس سے پہلے ہم نے ایک سوال پڑھا ایک مشک کی زمانی الفاظ اب یہ والا جو مصرہ ہے یہ شیر ہے لائی حیات آئے کذا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اب یہ جو مصرہ ہے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اس وقت دربار میں موجود وہ جو مرشید زادے آئے تھے ان پر فٹ بیٹھتا تھا لیکن اگر ہم اس کا گہرا مطلب دیکھیں تو انسان کی جو زندگی کا عمل انسان کا اپنی زندگی پر کتنا اختیار ہے اس کو بھی یہ واضح کرتا ہے کہ جب اللہ تعالی اس دنیا میں کسی وجود کو پیدا کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا عمل دخل نہیں ہوتا جب وہ اپنی طرف بلا لیتا ہے تو بھی اس میں اس کا عمل دخل نہیں ہوتا تو یہ بھی زمانی سا مصرہ ہے یعنی کہ اس کے دو مفہوم نکلتے ہیں ابراہیم سوک نے شیر مکمل کر کے بادشاہ سے خوب تعریف ہوتا ہے سین لی بادشاہ نے بہت سرہ بھی بہت خوب کیا آپ اچھے شاعر ہے کہ فیل بدی اپنے مصرہ لگایا اور کیا لگایا ہے کہ اس کی گویا اپنے چار چاند لگا دیئے تو اس کے بعد بادشاہ نے انہیں ابراہیم زوک کو بہت سرہا اور اس طرح یہ مصرہ جو تھا زبان زدام ہو گیا مشہور ہو گیا تو شیر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا زندگی اور موت پر اختیار نہیں ہے آج بیٹے ہم نے اپنا لیکچر نمبر تئیس مکمل کیا سبق نمبر چار ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تشریح بھی ہو گئی وضاحت ہر چیز اور آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے والا کام نوٹ بک پر کرنا ہے جتنی بھی مشکوہ نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی آپ نے نوٹ بک والا کام نوٹ بک پر کرنا ہے بک والا بک پر کرنا ہے توجہ سے یاد کرنا ہے دلچسپی لینی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اسلام علیکم رحمت اللہ و براکاتہو رحمت اللہ و براکاتہو